جیشن دے مطروں میں سچن شرما آپ کا اپنے چینل پر سواگت کرتا ہوں اور سنیدیو سپراتھنا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو اپنا آشنواد پردان کریں اور آپ سبھی لوگوں کی منوکامنا پھرون کریں میں اپنے سبھی سبسکرائبرز کا دھنیواد کرتا ہوں اور آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سپورٹ مجھے ایسے ہی ملتا رہے گا ہم اس ویڈیو میں وستار پوروک گرہوں کے گوچر پر چرچہ کریں گے اور ہم اس پر بھی چرچہ کریں گے کہ میں نے پردیکشن کیسے کیا ہے جس سے جو لوگ ایسٹرولوجی سیکھ رہے ہیں ان کو بھی کچھ لاپ مل سکے ہم اس ویڈیو میں صرف سنگھ لگن کے جاتکوں کے لیے اپریل 2023 کیسا رہے گا صرف اس پر چرچہ کریں گے اپریل کے مہینے میں سورے اور گروہ کا گوچر ہوگا اور راہو کے ساتھ ان کی یوتی بنے گی جو بارہ ورش پشچات بنتی ہے ان سبھی مہتپون راشی پریورتن کا آپ لوگوں کے جیون پر کیا پر بھاؤ پڑ سکتا ہے اس ویڈیو کے الگ الگ سیکشن میں ہم چرچہ کریں گے آپ کے کیریئر سمبندت اپریل کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے فائننس سمبندت اپریل کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے رومین سمبندت اپریل کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کے فیملی سمبندت اپریل کا مہینہ کیسا رہے گا آپ کو کس رنگ کے وستر کس دن دھارن کرنے سے لاب ہو سکتا ہے اور کس دن آپ کو کس رنگ کے وستر دھارن نہیں کرنے اور انت میں ہم چرچہ کریں گے ان مہدپون اپائیوں کی جنہیں اپریل کے مہنے میں کرنے سے آپ کو لاب رابط ہوگا تو یہ دے آپ یہ کنڈلی کے پرثم بھاو میں پانچ نمبر لکھا ہے اور اس کے ساتھ اسی بھاو میں لے لکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دے آپ نے کنڈلی ہندی میں دیکھ رہے ہیں تو وہاں پرثم بھاو میں اہلے کے ستھان پر ہندی میں لہ لکھا ہوگا تو یہ ہے ماسک راشیفل اپریل 2023 آپ کے لئے ہے باقی سبھی لگن کے لئے آپ میرے دوسرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلے آگے بڑھتے ہیں سرپرثم بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر سمبندی دی مہینہ کیا لے کر آیا ہے ایک سے چھے اپریل کا سمیں آپ کی کنڈلی کو جیس پرکار دیکھیں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں سورے بودھ اور گرو کی یوتی کنڈلی کے اشٹم بھاو میں ہے اس سمیں لگن بھاو کا سوامی کنڈلی کے اشٹم بھاو میں ہے جس کے کارن آپ کے نرنے لینے کی شمطہ میں کمی آ سکتی ہے کسی پرکار کی حلچل مستشک میں بڑھے گی یہ سمیں آپ کے مستشک میں کسی پرکار کی احس ثرتہ کو جنم دے سکتا ہے اس سمیں آپ اپنے کیریئر کے پرتی کسی پرکار کا کوئی نرنے جلدبازی میں نہ لیں اس سمیں آپ کسی پرکار کے لڑائی جھگڑے سے سویم کو دور رکھیں یہ سمیں آپ کو کسی پرکار کی قانونی سمسیہ میں ڈال سکتا ہے جو لوگ سرکاری نوکری میں ہیں تھوڑا ساو دان رہیں اس کا آپ کے سواستے پر کیا پربھاو پڑے گا اس پر ہاں اپنے آگے کی سیکشن میں چرچہ کریں گے اس سمیں راہو اور شکر کی یوتی کنڈلی کے نوام بھاو میں ہے اس سمیں آپ کو چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ کسی پرکار کا تناؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے یا آپ کوئی بزنس اپنے چھوٹے بھائی بہن کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں تناؤ بڑھے گا یہ سمیں آپ کی یادراؤں کے کارن کچھ لاب آپ کو دے سکتا ہے یہ سمیں ایسے جاتکوں کو کچھ شبفل بھی دے سکتا ہے جو لوگ میڈیا میں ہیں جو لوگ کسی پرکار کے رچناتما کاریوں میں ہیں اس سمیں آپ کچھ اکسمات لاب پرابت کر سکتے ہیں یہ لاب آپ کو آپ کی فائننس سمبندیت بھی ہو سکتا ہے اس سمیں منگل کنڈلی کے گیارمی بھاو میں مِتھون راشی میں ہیں جہاں سے منگل کی درشتی کنڈلی کے دوسرے بھاو پر پنچہ بھاو پر اور چھٹے بھاو پر ہوگی جیسا آپ ان ایراؤں کی مدد سے دیکھ رہے ہیں یہ سمیں آپ کو کسی پرکار کا کوئی نیا اوثر پردان کر سکتا ہے کسی پرکار کا کوئی نیا ایڈیا آپ کے کاریے سمبندیت مل سکتا ہے یدی آپ کچھ نیا کاریے کرنا چاہتے تھے پر کسی کارنوش آپ کسی کاریے کو نہیں کر پا رہے تھے تو یہ وہ سمیں رہے گا جب آپ ایک سکارات مک اورجہ کے ساتھ آگے بڑھیں گے یدی آپ اپنے مطروں کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی کاریے کر رہے ہیں تو اس میں استھرت آئے گی ویدیش سے سمبندیت بھی کچھ لاب آپ کو اس سمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے ورطمان سمیں میں شنیدیو آپی کنڈلی کے سبتم بھاو میں ہیں اور سبتم بھاو میں شنیدیو دکھ بلی ہوتے ہیں اور اس سمیں شنیدیو آپی کنڈلی میں شنش پنچ مہاپروش یوگ بھی بنا رہے ہیں سبتم بھاو سے شنیدیو کی درشتی کنڈلی کے نوم بھاو پر لگن بھاو پر اور چوتھے بھاو پر ہوگی جیسا آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں یہ سمیں آپ لوگوں کے لئے اتینت شب سمیں رہے گا یدی آپ نے پچھلے کچھ ورشوں میں بہت ادھک مہنت کی ہے اور اس کا فل آپ کو نہیں مل رہا تھا تو یہ وہ سمیں رہے گا جب آپ کی مہنت کا لیکھا جوکھا شنیدیو دوارہ کیا جائے گا یہ سمیں آپ کو ادھک سے ادھک مہنت کرنی ہے جس سے شنیدیو دوارہ آپ کو اتنے ہی شب فل ملے آنے والے سمیں میں آپ کے کاریہ میں آپ کے بزنس میں بہت ادھک وردی ہو سکتی ہے جس سے آپ کا ورکلوڈ بہت ادھک بڑھے گا اس کا پربھاؤ آپ کی فیملی لائف پر بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جس پر ہم اپنے آگے کے سیکشن میں چرچہ کریں گے سات سے چودہ اپریل کا سمیں آپ کی کنڈلی کو جس پرکار دیکھے گی جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں شکر کا گوچر کنڈلی کے نوم بھاؤ سے دشم بھاؤ میں اپنی ہی راشی ورشب راشی میں ہوگا یہ سمیں آپ کو آپ کے کیریئر سمبندت اکسمات لاب دے سکتا ہے یا آپ نوکری ڈھونڈ رہے ہیں آپ کے بزنس میں کسی پرکار کا تناؤ بنا ہوا تھا وہ دور ہوگا یہ سمیں آپ کو پروپرٹی سمبندت بھی کچھ لاب دے سکتا ہے جو جاتک کسی پرکار کا کوئی واہن خریدنا چاہ رہے تھے پرنتو کسی پرکار کی کوئی رکاوٹیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی تھی تو سبھی رکاوٹیں سبھی ارچنیں اس سمیں دور ہوتی دکھائی دیں گی یدی آپ اپنا گھر بھی رینوویٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ سمیں آپ کو سکارات مقفل دے سکتا ہے پندرہ سے اکیس اپریل کا سمیں آپ کو کنڈلی کو جس پرکار دکھے گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں بدھ اور سوریہ کا گوچر کنڈلی کے نو مبھاو میں ہوگا جس کے کارن راہو اور سوریہ کا گرہن دوش بنے گا جس کے کارن یہ سمیں آپ کے بھاگیا سمبندت کچھ تناؤ بڑھا سکتا ہے یہ سمیں آپ کی سوچ وچلیت ہو سکتی ہے یادرائیں بڑھنے کی سمبھاونا رہیں گی آتمبل میں بہت ادیق و جدی ہو سکتی ہے اس سمیں آپ اوور کانفیڈنس میں آ کر گلت نرڈے بھی لے سکتے ہیں آپ جلدبازی میں کسی بھی پرکار کا کوئی نرڈے نہ لیں آپ کے چھوٹے بھائی بہن کے ساتھ بزنس میں تناؤ بڑھ سکتا ہے 22 سے 30 اپریل کا سمیں آپ کی کنڈلی کو جس پرکار دیکھے گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس سمیں میں گروہ کا گوچر آپ کی کنڈلی کے نمم بھاو میں ہوگا جس کے کارن رہو اور گروہ دوارہ گروہ چنڈال دوش بنے گا گروہ ہمارے گیان کا کارک ہے بدھی کا کارک ہے اور رہو بدھی بھرمیت کرتا ہے جس کے کارن یہ سمیں آپ کو کسی پرکار کا کوئی غلط نرڈے لینے کے لیے بادہ کر سکتا ہے یہ سمیں آپ کو ایک سے اتک دشاؤں میں سوچنے پر بھی بادہ کر سکتا ہے اور تھاتھ آپ کے من کو وچلت کر سکتا ہے جب تک اس یوتی میں سورے بھی ہیں آپ کسی پرکار کا کوئی نرڈے گروہ میں آ کر اتوہ اوور کونفیڈنس میں آ کر نہ لیں اور دوسروں کے پرامرش پر بھی دھیان دیں یہ سمیں آپ کو کسی پرکار کا انیتک کارنے کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے جس کے کارن آپ کے کیریئر پر اور آپ کی ساماجک چھوی پر بھی اس کا دوش پر بھاو پڑ سکتا ہے اس کا آپ کے پاریواریک جیون پر کیا پر بھاو پڑے گا اس پر آگے کی سیکشن میں چرچہ کریں گے چلے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے سواستے سمبندت یہ مہینہ کیا لے کر آیا ہے اپریل کا مہینہ آپ کو پیٹ کے نیچلے حصے سے سمبندت کسی پرکار کا کوئی روک دے سکتا ہے اٹھارہ اپریل تک آپ کو تھوڑا سافدھان رہنا ہوگا اٹھارہ اپریل تک آپ کے کندوں سے سمبندت بھی کسی پرکار کی کوئی سمبندت بڑھ سکتی ہے بارہ سے سولہ اپریل کا سمیں آپ کو نسو سے سمبندت کوئی روک بڑھ سکتا ہے ریڈ کی ہڈی سے سمبندت 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 بڑھنے کی سمبھاونا بن سکتی ہے جو مہلائیں گروتی ہیں انہیں اٹھارہ اپریل تک اتیادک سافدھان رہنا ہوگا چلے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے ویت سمبندتی مہینہ کیسا رہے گا یہ مہینہ آپ کے ویت سمبندت سکاراتمک سمیں رہے گا آپ کے فائننسز میں آپ کے سیونگز میں وردی ہوگی کسی پرکار کا کوئی تناو یا آپ کے سیونگز کو لے کر بنا ہوا تھا وہ دور ہوگا بارہ اپریل کے بعد کا سمیں آپ کو پروپرٹی سمبندت کچھ لاب دے سکتا ہے پرنتو آٹھ سے گیارہ اپریل کا سمیں آپ کو آپ کے خرچے بڑھتے دکھائی دیں گے آپ کو آپ کے ویت پربندن میں اس سمیں کٹھنا ہی آ سکتی ہے چلے آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے پریم سمبندتی مہینہ کیا لے کر آیا ہے جدی آپ سنگل ہیں اور آپ کو کسی کی تلاش ہے تو آٹھ اپریل کے بعد آپ کی یہ تلاش سمابد ہو سکتی ہے آپ کو اپنے کاریستان پر ارثات اپنے آفیس میں ہی کسی سے پریم ہو سکتا ہے آپ پریم سمبندوں میں بن سکتے ہیں جو جاتک ریلیشنشپ میں ہے تو آپ کا من بھرمیت ہو سکتا ہے آپ اپریل کے مہینے میں ملٹیپل پارٹنرز کی طرف اکرشت ہو سکتے ہیں کسی پرکار کا من میں بھرموت بن ہوگا جس کے کارن آپ کے پریم سمبندوں میں تناو بڑھے گا آپ اپنے ساتھی کے ساتھ بات کرتے سمیں اس کے اچھے اور برے دونوں پہلوں کے بارے میں سوچ لیں انیتھا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بات ان کو چوب جائے جس کے کارن آپ کے رشتوں میں دوریاں بڑھ سکتے ہیں تھوڑا سمبھل کر چلیں تو چلیں آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آپ کے پریوار سمبندیت کی مہینہ کیا لے کر رہا ہے اپریل کا مہینہ آپ کے ویوائی کے جیون میں تھوڑا تناو بڑھا سکتا ہے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کرو دا سکتا ہے اس سمیں آپ کا ورک لوڈ ادھک بڑھنے کے کارن آپ کا مانسک تناو بڑھے گا جس سے آپ اپنی فیملی لائف کو سمین نہیں دے پائیں گی جس کا سیدھا پر بھاہو آپ کے ویوائی کے جیون پر پڑھے گا تو تھوڑا سنیم کر کے چلیں اور اپنی ورک لائف کو بیلنس کرنے کا پریاس کریں سولہ اپریل کے بعد کا سمیں آپ کے پتا کے ساتھ سمبندوں میں تناو تھوڑا بڑھ سکتا ہے اپریل کا مہینہ آپ کے بچوں کے ساتھ سمبندوں میں تناو بڑھتا دکھائی دے گا آپ کو کیا اپائے کرنے ہیں میں نے اپائے سیکشنیں بتائے ہیں اپوحشے کریں آپ کو لاپ ملے گا پہ losing جلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں کس دن کس رنگ کے وسط دھارن کرنے سے آپ کو لاپ ہو سکتا ہے اور کس دن آپ کو کس رنگ کے وسط دھارن نہیں کرنے ہیں سولہ اپریل کے بعد آپ نارنگی رنگ ہری رنگ اور پیلی رنگ کے وسط mauvaisوں سے دور ہیں اپریل کے مہینے میں آپ گہرے نگلے رنگ کے وسط دھارن کر سکتے ہیں اس مہینے میں جدی آپ 20 سے 23 اپریل کو سفید وسط دھارن کرتے ہیں تو آپ کے من میں شانتی کی انبوتی پرتان کریں گے آپ کے لئے اچھت رہ سکتے ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں ان مہتپورن اپائیوں کی جنہیں اپریل کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاپ راپت ہوگا آپ پیپل کے پیڑ کو جل اوشہ دیں آپ کو چندن اور حلدی کو مکس کر اپنے ماتھے پر اس کا لیپ روز لگانا ہے آپ نے گڑ پرتے گروہار کو گائے کو کھلانا ہے پیپل کے پیڑ کے نیچے سرسو کے تیل کا دیپک شنیوار کے دن آپ اوشہ جلائیں راہو کےتو شانتی پوجہ آپ نے 22 اپریل کو پراتے 6 بچ کر 22 منٹ سے شام 5 بچ کر 35 منٹ کے بیچ اوشہ کروانی ہے جن جاتکوں کا ویوہ نہیں ہو پا رہا ہے انہیں 3 اپریل اور 17 اپریل کو پردوشورت کرنا ہے اس دن آپ سورے اوڈہ ہونے سے پور اٹھیں سنان کریں شیو مندر جائیں وہاں بیٹھ کر آپ نے 108 بار اوہ نمشویہ مندر کا جہاں اپنے کرنا ہے اس دن آپ شیو چالیسہ پڑھیں چھوٹی گنیا کو بوجن کھلائیں اس سے آپ کی منوکامنا پورن ہوگی ویبادی میں جو بھی ارچنے آپ فیس کر رہے ہیں وہ آپ کی دور موتی دکھائی دیں گی تو یہ تھے وہ مہتوپورن اپائے جنہیں اپریل کے مہینے میں کرنے سے آپ کو لاپ راپت ہوگا تو یہ تھا سنگھ لگن کے جاتکوں کے لئے اپریل 2023 کیسا رہے گا شنی دیو آپ سبھی لوگوں پر اپنا شروعات بنا کر رکھیں دھنیواز